کافی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کل گورنر ہاؤس کے باہر ہونے والا پی ٹی آئی کا اتجاج رنگ لے آیا ہے اور ایمپورٹڈ سرکار نے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گرے اس کیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ کل گورنر ہاؤس ایک اجلاس ہوا وہاں پہ جس میں وفاقی وزارت قانون سمیت لیگل ٹیم نے گورنر کو وزیر آلہ کو ڈی نوٹیفائن نہ کرنے کی تجویز بھی دیتے ہوئے کہا تھا اور بتایا ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ خود پھنس جائیں گے جس کے بعد باہر خبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف نے بھی گورنر پنجاب کو وزیر آلہ کو ڈی نوٹیفائن کرنے سے روگ دیا ہے لیکن کل رات کے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائن کر دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی نیا وزیر آلہ پنجاب نہیں آ جاتا پرویز الہی ہی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے لیکن آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنوہ مصرح چیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں اسلام علیکم مصرح صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آخر گورنر پنجاب کرنے کی حوالے ہیں کہ گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں ایک طرف انہوں نے جو ہے وہ چودری پیوز الہی کو رینوٹی فائی کہا ہے کہ جب تک کوئی نیا سی ایم پنجاب نہیں آ جاتا آپ ہی اپنی ڈیوٹیز سے انجام دیجے گا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آخر کرنا یہ چاہ رہے ہیں عوام کو بھی سمجھا رہی ہے ہم بھی اسکلین کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اگر سی ایمی انہوں نے رہنا ہے اور انہوں نے ڈیوٹیز سے انجام دینی ہے تو ان کو غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے بلکل بیسیکلی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں عوام کو فیس نہیں کر پا رہے ان کو پتا ہے کہ باقی سارا کچھ تو کیسز وغیرہ ملک کی حکومت بھی انہوں نے پھیکے پہ ملک کو لے لیا منیج کر لیا انفرچنیٹلی اداروں میں افیسر کو بھی یہ جو انویسٹیگیشن جو بھی ان کے خلاف ٹرائل چل رہے تھے یہ منیج کر لیتے ہیں اس کے بعد عدالتوں کو منیج کر لیتے ہیں ایک عدالت جس کو یہ منیج کرنے سے گھبرا رہے ہیں وہ ہے عوام کی عدالت اور الیکشن سے بھاگنے کا طریقہ جو ان کو اس وقت نظر آیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو ان کی آنے والی نسلوں کی سیاست بھی ختم ہو جانی ہے ابھی بھی سیاست ختم ہو گئی مصرر صاحبہ اب دیکھیں نا اگر عوام کی سپورٹ دیکھی جائے تو پوری پوری خان صاحب کے ساتھ ہے کل سے خان صاحب ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں پوری سپورٹ عوام کی مارخان کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی اس طرح کی اقدام اٹھا رہے ہیں ابھی آئینی جنگ کے خلال آپ لوگوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ جو آئینی جنگ چھڑنے کا اعلان کیا ہے کتنے پور امید ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا دیکھیں انشاءاللہ تعالی آئینی جنگ ہی ہمارا حق ہے اور ہم آخری وہ کہتے ہیں نا کہ آخری بال تک لڑیں گے انفیکٹ دیکھیں کیونکہ یہ جنگ تو ہم ہی جیتیں گے کیونکہ اگر یہ آئینی قدم ہوتا تو آپ ذرا گوھر کریں کہ ان کو اتنی راتوں کو بیٹھنا کیوں پڑتا انہوں نے سارے ماہرین اکٹھے کیے اور یہ ششو پنچ کا شکار تھے لیکن انشاءاللہ ہم کوٹس میں بھی جائیں گے پریزیڈنٹ کو بھی ہمارے سپیکر نے لیٹر لکھا ہے کہ وہ اس چک کو غیر آئینی اقدام اٹھانے کا یہ مرتقب ہوا ہے ویسے بھی ان کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آرٹیکل سکس بھی لگے گا تو ان کو ہٹایا جائے اس کے ساتھ ہم کوٹس میں بھی جائیں گے بہرحال افسوسناک سیچویشن ہے بارہ کروڑ کے صوبے کو جس طرح سے یہ مینج کرنے ہیں جس طرح سے یہ شب کون مار رہے ہیں امام کے مینجٹ کے اوپر اور جس طرح سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آٹھ ماہ کے اندر انہوں نے ملک کی ایکانومی کو تباہ کر دیا سوائے این آر او ٹو کی ایکزیکیوشن کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کون سا ایسا کام ہے جس سے ہماری زندگیوں میں بدلا ہو آیا جس سے بہتری آئی مسارہ صاحبہ آپ ایک صوبے کی بات کریں میں سب پورے ملک کی بات کریں آپ دیکھیں پورے ملک میں ایک بہران آیا ہماری معیشت کا برا حال ہے سیاس تو اتہار یہ تنی بری ہے باہر ممالک میں ہمارا تماشا بن کے رہ گئے ہیں مزاگ بن کے رہ گئے ہیں ہمارے پولٹکس کو ان لوگوں نے ایک سرکس ایسا لگ رہا ہے کہ سرکس لگا دیا ہے اس چیز کا تو آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے حکومت کیوں اتنا ڈر رہی ہے کب تک پرولانگ کر لیں گے تین مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ ایک تو ملک ڈیفالٹ کی دہانے پہ کھڑا آوا ہے دو تین مہینہ اور اس طرح سے کچھا تو ہم تو کنفرم ڈیفالٹ کر جائیں گے پھر ہم کنفرم ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ان کو پتا ہے جو گھنمس ہوتے ہیں ان کو ساری اصل حقیقت پتا ہوتے ہیں عوام کے آگے جو مرضی وہ آ کے میڈیا میں بیان بازی کریں ایک تو یہ بات دوسری جو بات ہے یہ کرنا اس لیے چاہ رہے ہیں بھی کہ یہ ملک کو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھی ڈیل کی ہے اس میں جو بھی پیمنٹ کی ہے وہ اس ملک کا ٹھیکا تھا اب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوا ہم نے تو آنا نہیں اس سیچویشن کو اتنا برا اور ورس کر دیا جائے کہ کوئی امیجنسی کی سیچویشن ہو ایک سال ان لٹیروں چوروں ڈاکووں کو مزید مل جائے اب غور کرو کہ ملک کی اکانومی کی یہ سیچویشن ہو آئینی بہران ہو اور روزانہ کی بیسس پہ ایک نیا وزیر بنا دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے طویل کیابنٹ سیونٹی سیسٹ میمبران ہے کیابنٹ کے اور اس کی سکسٹی پرسنٹ وہ ہیں جن کے خلاف کرمینل کیسز ہیں جن کے خلاف کرپشن کیسز ہیں اور جو نور عالم نے ایک بات کیا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ واحد ایسا دور ہے جس میں جو وزیر ہے وہ پچاس ہزار روپے بھی رشکت لے رہے ہیں دو لاکھ بھی لے لیتا ہے دھائی لاکھ بھی لے لیتا ہے یعنی کہ ہر طرح کے ریٹس ہیں بس جو آتا ہے وہ مل جائے جو آتا ہے مل جائے تو بوٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو کنٹینرز میں سویا بین وہ جس طرح سے سویا بین پھرساو ہے پورٹری اسوسکیشن بچاری روح رہی ہے روز ہمارے سوائے آنے والے ٹائم میں جو بڑا بہران آرہ ہے وہ پورٹ کا بہران آرہ ہے وہ مجیسنز کا بہران آرہ ہے بکار پارمسیوٹیکل انڈسٹری چیخے مار رہی ہے کہ جتنے ہی ان کے روح مٹیریلز ہیں باہر آتے باہر سے آتے موسیقا سبھی چیخے مار رہے ہیں چاہے وہ مڈیکل انڈسٹری ہو چاہے وہ پورٹری فارم ہو آگے تو آگے تو آگے نئے سال میں لوگ خوشی خوشی ہونے 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 لیکن ہم آگے سال میں ہم بہران میں انٹر ہوں گے اللہ نکر اطلاع ہمیں بچائے موسیقا سیما وقت کی کمی جلدی سے بتائیے گا کہ کیا آسف علی زرداری صاحب ہی وہاں پہ لہو میں موجود ہیں دوبارہ سے کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہیں لوگوں کی ریٹس وغیرہ تائے کیے جا رہے ہیں دیکھیں جب بھی آئین شکنی ہوگی جب بھی کوئی غیر آئینی غیر قانونی قدم ہوگا اس کا خورا آسف علی زرداری کی طرف ہی جاتا ہے جب بھی میں نے تو کل میڈیا میں پریس کانسٹ میں بولا ہے کہ پانچ پانچ عرب روپے ہم سارے عراقین کو دیں ہم اس کا ہارس ٹریڈنگ ہاسپٹل بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ ان کو چھوٹی سرجری کے لیے پلیٹلٹس کاؤنٹ کے لیے آسف زرداری کو کمر درد کے لیے باہر نہ جانا پڑے ان کو ہم یہ فیسیلٹی ادھر ہی دے دیں اور بڑی افسوس نہاک سیچویشن اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ ہماری پارٹی میں ہمارے جتنے عراقین ہیں سارے لویل ہیں وفادار ہیں ایماندار ہیں تم لوگوں کی طرح بکاؤ مال نہیں ہے انشاءاللہ جس کو بھی یہ آفر کریں گے ان کو موں کی کھانی پڑے گی لیکن زرداری بہت بہت شکریہ موسیٰ چیما صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے